قطر اور اکوڈور ٹیموں کے بیچ میس سے فیفا ورلڈ کپ 2022 کی شروعات ہو چکی ہے 22 فیفا ورلڈ کپ کی 32 ٹیموں میں دنیا بھر کے ٹاپ پلیئرز اپنے اپنے دیش سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ان میں میسی، دونالڈو، نیمار، ایمباپے اور لیونڈاس کی سمیت کئی بڑے پلیئرز شامل رہیں گے ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کی سب سے زیادہ گول کون کرتا ہے اور ٹورنمنٹ کا گولڈن بوٹ کسے ملے گا فوٹبول کا 22 ورلڈ کپ عرب دیش قطر میں ہو رہا ہے ٹورنمنٹ میں 32 ٹیموں کے بیچ 64 میچ کھیلے جائیں گے سبھی ٹیموں کو چار چار ٹیم کے آٹھ گروپ میں بانٹا گیا ہے سبھی گروپ کی ٹاپ دو ٹیمیں نوکاوٹ راؤنڈ میں انٹری کریں گی آٹھ گروپ کی 16 ٹیموں میں نوکاوٹ مقابلوں کے بعد 18 دسمبر کو فائنل میس سے نئے ورلڈ چیمپئن کا فیصلہ ہوگا گولڈن بوٹ کی ریس میں ارجنٹینہ کے لیونل میسی فرانس کے کلین ایمباپے برازیل کے نیمار جونئر اور انگلینڈ کے ہیری کین سمیت کئی بڑے فارورڈ پلیئر شامل رہیں گے پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو اور پولینڈ کے روبرٹ لیونڈاسکی جیسے ٹاپ پلیئرز بھی ریس میں ہیں 2018 کے فیفا ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے ہیری کین کو گولڈن بوٹ ملا تھا حالانکہ ان کی ٹیم چوتھے نمبر پر رہی تھی فرانس کے کریم بن جیبا بھی گولڈن بوٹ کی ریس میں تھے لیکن ٹورنمنٹ سے پہلے وہ انجرڈ ہو کر ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے ہیں کرسٹیانو رونالڈو پرتگال سے کھیلتے ہیں تو وہیں روبرٹ لیونڈاسکی پولینڈ سے کھیلتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کے نوک آؤٹ راؤنڈ میں پہنچنے کے چانسز بہت کم ہیں دونوں کھلاڑی زیادہ میچ نہیں کھیل پائیں گے ایسے میں ان کے پاس ٹاپ گول سکورر بننے کے چانسز بہت کم ہیں اب دیکھنا رومانچک ہوگا کہ ان کھلاڑیوں میں سے کون سا کھلاڑی گولڈن بوٹ کو اپنے نام کر پاتا ہے اور اپنے ٹیم کو چیمپین بنا پاتا ہے